مہر 11 ٹیم بالے بنام کنزلولی ان دونوں ٹیموں کے بیچ کڑا سنگرش ہمیں دیکھنے کو ملے گا پہلا اوور لے کے آئے ہیں ہمیشہ کی طرح تیس گش کا دائرہ یہاں پہ موجود مسود گزگے اب نانی جی پہلا اور ٹیم کی طرف سے بھی پہلا اوور جبکہ سٹائکنگ این پر بلے باز ہیں مجید اور نون سٹائکنگ این پر فیصل دیکھئے کہ اس طرح سے فیلڈنگ اور تڑاکس ہمیں یہاں پہ فیلڈنگ نظر آ رہی ہے حالانکہ میڈاؤن کھالی ہے لونگ آن میں ایک فیلڈر تینات کیا ہے اسے کے ساتھ ایک ڈیپ سکوئر لیک پھلٹوس گین مگر اسے پک نہیں کر پائے سکوئر لیک کی اوپر سے کھیلنگ کی کوشش تھی مگر تیز ترار گین جی ہاں امپائر جی کچھ اشارہ کرتے ہوئے ریویو یہاں پہ لیا ہے یو ڈی آر ایس سسٹم جسے کہا جاتا ہے کرکیٹ کی پریبھاشہ میں امپائر ڈیسیزن ریویو سسٹم تو امپائر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ویس ٹھائٹ کے اوپر فلٹوس تھی یا نیچے تھی اگر ویس ٹھائٹ کے اوپر فلٹوس ہوگی تو بیمر قرار دیا جائے گا ارثات نوبول قرار دیا جا سکتا ہے اب یہاں پہ موائنہ کرتے ہوئے ہمارے تیسرے امپائر تیسرے ٹی وی امپائر دیکھتے ہوئے کہ یہ ایکچلی وہاں پہ کیا ہوا تھا جی ہاں نوبول قرار دیا ہے تیسرے امپائر سے یہاں پہ اشارہ آتا ہوا فری ہیٹ رہے گا سر ایوری نوبول ایس ایکوئل ٹو فری ہیٹ ییس اوکے تھانک یو تو دوستو یہ نوبول قرار دیا ہے نوبول کے روپ میں ایک رن اور فری ہیٹ بھی رہے گا یعنی عام تو عام اور گٹلیوں کے بھی دام جی ہاں پھر سے ایک بار لور فل ٹاؤس گین دی اس میں دباہ کارپیٹ کے سہارے کھیلا ہے اسے بائے ہاتھ کے بلے باز نے فیصل فیصل شردے کر بائے ہاتھ کے بلے باز جبکہ ماجید ماجید پیوے کر سٹرائکنگ این پر بلے باز ماجید پیوے کر تین درنس کو رکارٹ پر لگ چکے ہیں جی ہاں اس پر تباہ ہاپ ٹریکر گین اسے پل کرنے کی کوشش میں چھو گئے ہو 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 یہ آسان سا کیا اشتا جیون دان تقدیر اسے ہی کو کہتے ہیں نصیب کا قسمت کا یہ کھیل ہے پہلی نظر میں ہم سبی کو لگا تھا کہ آسانی کے ساتھ پکڑے جائیں گے کیونکہ بہت دیر تک گین ہوا میں تھی جج کرنے کا موقع تھا اس کے باوجود ان کے ہاتھوں سے یہ گین چھٹک گئی اور جیون دان بھی ملا ایک رن بھی ملا سوگات کے روپ میں پانچ رن سکورکارٹ پر لگ چکے ہیں پہلا اوبر پرگتی پر مسود گزگے بہت ہی ٹائلنڈڈ کھلاڑی ہے بہت ہی مہنتی کھلاڑی ہے مانگاؤ پریمیر لیگ کے وہ من آف دی سی ریچ بھی رہ چکے ہیں جیہاں دیکھئے دونوں بھی کھلاڑیوں میں ٹکراو دیسے ہی ہوئی مسود سمجھ چکے ہیں کہ ہماری گلتی ہے تو انہوں نے معافی مانگی یہ ہونا چاہیے بہت ہی اچھا لگا بلے باز نے بھی پورا انہوں نے معاف کیا کیونکہ یہ ہوتا ہے کیونکہ دھان تھا مسود کا اور اکثر گین باز کا دھان گین کے اوپر ہوتا ہے اور وہ بیچ میں رہتے ہیں پیچ کے اوپر تو یہ ہوتا ہے مگر بلے باز کبھی کبھی وہاں پہ ٹکراو کی وجہ سے گیر جاتے ہیں لیٹ ہو جاتے ہیں تو رن آوٹ کا بھی موقع ہوتا ہے اور اسی وجہ سے چیہاں سلو وار ون گین پیس کو نکالا تھا مگر بلے باز بھی پرک چکے تھے اپنے گھٹنے کے بل جا کر اس گین کو سکوائر لیک کی جانب کھیلاتا ڈیپ سکوائر لیک میں فیلر تین آتے اور اسی وجہ سے ایک ہی رن پر یہاں پہ سنتوش کرنا پڑے گا اس ایک رن کے ساتھ رنوں کی سنگیہ ہو چکی ہے سات رن بینا کوئی نقصان بینا کوئی ویکیٹ کھوئے بہت بڑیہ سوچ سمجھ کر یہاں پہ شروعات کرتے ہوئے حالانکہ کچھ موقع بھی یہاں پہ ملے جیواندان یہاں پہ ملا تھا ماجید کو یہاں پہ جیواندان ملا تھا اس کا کتنا فائدہ اٹھائیں گے جی ہاں اس مطبعہ دو کھلاڑیوں کی بیچ میں سے کھیلنے کا پریاس ضرور تھا مگر کاؤ کاؤ کاؤنر یا میڈ ویکیٹ کی نشاہ میں گینر ٹراول کر رہی تھی وہاں پہ فیل جب تک کرتے ہیں پھر سے ایک بار ایک ہی رن لینے کا یہاں میں موقع حالانکہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ تیز گچ کا دائرہ ہے کم سے کم ایک دو بڑے سٹروک ہمیں دیکھنے کو ملیں گے بلے بازوں کی بھی مانسکتہ ہوتی ہے مگر یہ کھلاڑی جو گن باز ہے وہ بہت ہی ماہر کھلاڑی ہے اوہو اس مطبعہ گلتی کر گئے اوور پیچ ہاں فالی بنا کر اسے اڑایا ہے ہوا کے راستے سے لونگون سی مالکہ کی باہر گین درشک درگاہ میں چہرن ہوا کے راستے سے موسیقی لائیو دیکھ رہے ہیں اور مشیر بھائی ان کے چہیتے کھلاڑی ہے مشیر بھائی کے لیے ایک سنے رہا موقع اگر وہ اپننگ میں آتے ہیں اور دس رن کم سے کم بناتے ہیں تو ایک ہزار روپے کا انعام دے کر انہیں نوازہ چاہے گا بہت بہت شکری آمین بھائی ہماری آواز بھی اب تک پہنچ رہی ہوگی ایسا ہم امید کرتے ہیں ایسے ہی پیار بنائے رکھیں کیونکہ آپ جیسے پریکشک ہے اس وجہ سے یہ ٹینس کرکیٹ کو آج اچھا مقام حاصل ہوا ہے اوہو اس مردہ بہا ٹریکر گین پورا فائدہ اٹھایا جیوندان کا بھی اور یہ سٹ پیسکیٹ کا بھی چھیلن دوسرا اوور لے کے آیا ہے مشرف گز گے اور پہلی گین پر انہیں آسمان دکھایا ہے چھکے کے ساتھ ان کا سواگت کیا ہے بلے باز ماجید نے جی ہاں ماجید نے پھر سے ایک بار اپنے گھٹنے کو ٹیک آ تھا بہت بڑیا یہ سٹروک مگر ڈیپ سکوئر لنگ میں فیلر تین آتے ہیں اور اسی وجہ سے ایک ہی رن پر مجید کو سنتوش کرنا پڑے گا مجید ایک چھکے کے ساہتہ سے پہنچے ہیں مجید کھیل رہا ہے بارہ رن منا کر جی ہاں اس پر جڑ میں ڈال دیا تھا مگر سیدھے بلے سے کھیل آئے اسے مگر لونگ آن میں فیلر تین آتے ہیں مگر یہ بہت کلاسیکل بلے بازی صحیح مائنوں میں ٹینس رکیٹ میں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے بہت اچھا لگا فیزل بایا ہاتھ کے بلے باز کمال کی بلے بازی کارپیٹ کے سہارے کارپیٹ کو چھوٹی ویگین گولی کے رفتار سے نکلی تھی مگر لونگ آن میں اتنی ہی اچھی فیلڈنگ اور اسی وجہ سے فیزل کو ایک ہی رن پر سنتوش کرنا پڑا بائیس رن سکورکارڈ پر لگ چکے ہیں پہلے آور میں چودہ آئے تھے اس آور میں پہلے تین گینوں میں آٹھ رن کھرچ کیے ہیں مشرف گزگے نے مگر یہ دونوں بھی بلے بازوں کی آنکھیں جم چکی ہیں دونوں بلے باز سیٹ ہو چکے ہیں ویگیٹ کو بھلی باتی پہچان چکے ہیں یہ دیکھیے پھر سے ایک بار یہ کلاسیکل شاٹ مزہ آ گیا مجید بھائی کمال کی بلے بازی اس طرح کے شاٹ دیکھئے ارسلان حریس یہ شاٹ بہت گم ہو گئے گمشدہ شاٹوں میں ان کو گنا جاتا ہے آج کل آفٹرم پر شپل ہو کر بس سکویرلک اور میڈوکیٹ میں کھیلنا یہی جاری ہے کیا یہ شاٹ بہت دنوں کے بعد دیکھنے کو ملے ہے لگا تار دو شاٹ مزہ آ گیا اس طرح کے اگر بلے بازی کرنے کی ایک شمتہ ہے تو آپ کو ہرانا یقین رکھو بہت مشکل ہے کیونکہ آپ کا کلاس یہاں پر نظر آتا ہے اور اکثر کہا جاتا ہے فارمیس ٹیمپرری بٹ کلاسیس پرمننٹ آپ کے باس کلاس ہے اور اسی وجہ سے اتنی کانفیڈنٹ لے آپ بڑیہ بلے بازی کر رہے ہو یہ لیچی ہے ڈانسین ڈاؤن دوی کی ایڈیس پر طبہ اچھال کر کھیلا ہے مگر گین بہت دیر تک ہوا میں اور لانگ آن کے فیلڈر کے کیا کہنے جی ہاں مسود وہاں پہ موجود ہے وہ تو چھوڑنے والے نہیں تھے اور اسی کے ساتھ یہ پہلا جھٹکا مگر ہائے tryb مگر برای یک مُ disloc رات سال گوہ ہم غیate جی ٹو ٹ ایجے ساون اور ہمارے گنہ لیکک مواز ان کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ دا کرنا چاہوں گا اسی بیچ نئے بلے باز ویجے ایک اگنی پت میں ہم نے ویجے دیکھا تھا ویجے دینانا چوان اس بیچ مشرف کی اگلی گین اوہو فلٹوس گین مگر اسے اتارا ہے جی ہاں وائیڈیش لانگ آف میں یا ڈیپ کور ہم کہہ سکتے ہیں جہاں پہ فلڈر تینات ہے بہت بڑیہ فلڈنگ بیلکل گین کے سامنے دیوار بن کر کھڑے رہے اور اوہر کی سماپتی پہلے اوہر میں چودہ رن کھرچ کیے تھے مسود گزگے نے دوسرے اوہر میں یہاں پہ کھرچ کیے ہیں دس رن مشرف گزگے نے چوبیس رن سکورکارڈ پر لگ چکے ہیں بارہ رن کی احساس سے یہاں پہ رن بنتے ہوئے تیسرے اوہر کے لیے کسے یہاں پہ دعوت دی جائے گی عبدالحادی کے ہاتھوں میں گین سوپی ہے کیپٹن مشیر نے دیکھئے مشیر نام آج کل بہتی سوپر چیت اور ایک انفارم بلے باز کا نام پوری دنیا میں گونچتا ہوا مشیر خان جنہوں نے انڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں دو شدک اور ایک آدھا شدک اور سات وکیٹ لگا نکال کر پوری دنیا میں اپنے نام کا پرچم لہرہا ہے اپنے ممبئی کا نام روشن کیا ہے اور اب انہیں رنجی کرکیٹ میں کھیلنے کا موقع ملا اور رنجی کرکیٹ میں ہی انہوں نے پہلے ہی میچ میں شدک جڑ دیا ہے ابھی بھی نوٹ آٹ کھیل رہے ہیں جیہاں اس مطلب ہوا میں کھیلنے کی گلتی کی ہے ویجے انہیں مگر طاقت ہے شورٹ میں گین بلکل نہیں رکے گی گین دیپ سکوئر لیک کے سر کے اوپر سے چھے رن موسیقی 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 اس طرح کے کیچے سو مشرف کا نام ہمیشہ اوپر کی طرف ہے ویری ویلڈن اور اسی کے ساتھ ویجائے بیک ٹو دے پیویلین ہادی کے اوپر حلہ بول تو کیا تھا مگر ہادی نے بھی یہاں پہ دوسری ہی گیند کے اوپر بلے باز کو چلتا کیا ہے اپنا ریوینچ اپنا بدلہ یہاں پہ لے لیا ہے ویری ویلڈن اچھا کمبیک اچھی واپسی تیس رن سکور کارڈ پر لگ چکے ہیں اور اسی بیچ نئے بلے باز ویجائے اوٹ ہونے کے بعد ساجید ساجید سٹائیکنگ این پر امپائر سے گارڈ لینے کے بعد موائنہ کیا فلڈنگ کا اور ہمارے شاروکان رئیس جی ہاں بہت بڑی بڑی کمبیک اس سے اچھا کمبیک کیا ہو سکتا ہے عبدالحادی ویری ویلڈن کمال کی گیند باز یہ آپ کر رہے ہیں پہلی گیند پر چھکا کھانے کے بعد اکثر گیند باز منوائی گیانک دباؤں میں چلے جاتے ہیں مگر آپ نے یہاں پہ لگا تار دو گیندے بندی کی ہے اوپر سے ویگٹ کا تڑکا بھی ہے ویری ویلڈن شندر یہ لیجیے پھر سے ایک بار ہوا میں کھیلنے پر مجبور کر دیا ہے اور فالو تھرو میں ایک آسان سا کیچ ہادی کے قاتے میں اور ایک ویگٹ ڈیجے انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے و اس کے بعد میں لکھا ہے ایک ڈاٹ گین گئی تھی اسی وجہ سے او لکھا ہے یا جیرو لکھا ہے اور اس کے بعد میں بھی و لکھا ہے یعنی ہمارے گنہ لیکھک کی لکھاوٹ ہمیں نظر آ رہی ہے وو وو جی ہاں اس وردبہ یہ اور بڑا لمبا ہٹ جیسے ہی گیند سلوٹ میں اسے پہنچا دیا پارکنگ پلوٹ میں چھہرن پارکنگ پلوٹ میں چھکے بھی آئے ہیں اس وردبہ بلہ تو جور سے چلایا تھا مگر گیند اور بلے کی کوئی ملاقات نہیں تیز سرار گیند گرلین سپورٹ پر ٹپا کھانے کے بعد اس گیند کو تھوڑا سا کٹا تھا اور اسی وجہ سے بندی گیند کے ساتھ فینش کیا ہے اس وردبہ میں بارہ رن کھرچ کیے ہیں اور دو بلے بازوں کو چلتا کیا ہے کل ملا کے تین وردبہ کی سماپتی کے بعد چھتیس رن سکورکارڈ پر لگ چکے ہیں بارہ رن کی احساس سے یہاں پر رن بند رہے ہیں اگر اسی احساس سے رن بنیں گے تو اٹھالیس رن ہمیں نظر آئیں گے اور مشیر خاندیشی جنہوں نے کہا تھا ٹیم کے کیپٹن مہر الیون ٹیم کے کیپٹن ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے پیٹالیس پچاس کے آس پاس انہیں روکنے کی دیکھئے ان کا ججمن یہ ہوتا ہے ایکسپیرینس یہ ہوتا ہے انوبھو اپنے گیندبازوں کے اوپر بھروسہ اور گیندباز کی اتنے رن کھرچ کر سکتے ہیں اس ویکیٹ کے مدد نظر اور اس میدان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ججمن لگایا اب تک تو سب کچھ صحیح اور ان کے اندازے کو ملتا جلتا دکھائی دیتا ہوا مگر انٹیم اوور کے لیے نئے گیندباز آیا ہے ساد ساد کے ہاتھوں میں گیند سوپی ہے سٹائکنگ گیند پر بلے باز ہے مجید جن کے بلے سے بھی ایک چکہ میں دیکھنے کو ملا ہے بارہ رن بنا کر کھیل رہے ہیں آٹھ گیندوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے اور سلمان نے ماتر دو گیندوں کا سامنا کیا اور چھے رن بنا کر کھیل رہے ہیں جڑ میں ڈال دیا تھا دو ٹانگوں کے بیچ دیکھئے آنو کا یہ ہیلی کپٹر ہمیں دیکھنے کو ملا بہت ایک خوبصورتی کے شات اس گیند کو کھوٹ کر کھیلا تھا انہوں نے مگر میڈ وگیٹ میں پھر سے ایک بار وہاں پہ دیوار کھڑی تھی مشرف نام کیا اور اسی وجہ سے ایک ہی رن وہاں پہ ملتا ہوا اس سے ایک رن کے ساتھ رنوں کی سنگیا ہو چکی ہے سیتیس رن تھرٹی سیوند رن سو نو سکور کارڈ تین وکٹوں کے نقصان پر چوتہ اوور پرگدی پر ارتات انتیم اوور لے کے آیا ہے ساد ساد نے پہلی گیند پر ہی اپنے پرفیکٹ لائنل لیند شروع کر دی ہے دو ٹانگوں کے بیچ پرفیکٹ یورکر دیکھنے کو ملا تھا ہو اس پر طبہ سلو ور ون تھی بلکل پرک نہیں پائے تھے مگر شارٹ پوائنٹ کی رشاہ میں فیلر موجود نہیں تھا خالی شیطر ہونے کی وجہ سے وکٹ کیپر جب تک اس گیند تک پہنچتے تب تک ایک رن لینے کا یہاں پہ موقع تھا دونوں بھی بلے بازوں نے اس موقع کو بھنایا اور انو کی سنکیہ کو پہنچا دیا ہے اڑتیس پر ابھی بھی چار گیندیں آنا باقی ہے مگر سات کی جتنی تعریف کرے اتنی کم انتیم اوور کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ گین بھی رول ہوتی ہے اسے کے ساتھ بلے بازوں کی مانسکتہ اور ان کا آتماوشواس بڑا ہوا ہوتا ہے چھے ہاں اس میں تباہ افشنم کے باہر لج جایا ہے ایک کٹاکش ضرور ڈالا ہے مجید نے امپائر کے اوپر مگر امپائر ٹس سے مس نہیں ہوئے امپائر کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے بندی گیند تین گیندوں میں ماتر دورن خرچ کیے ہیں ساتھ نے دیکھئے مشیر خاندیشی انہیں کچھ سمجھاتے ہوئے چھے ہاں اس میں تباہ اوور پیچ پھر سے ایک بار ہاف والی بنا کر اسے اڑایا ہے گیند دور 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 بہت دور چھے رن دور 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 چھے رن دور 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 ہو Morrison دور دور بہت دور ط stocks جی ہاں یہاں پہ ایک رن تو مکمل ہو چکا ہے مگر یہ ساتھ کا اوور اب تک بہت ہی شاندار گھڑتا ہوگا سب سے کیفائی دی اوور میں کہوں گا کیونکہ انہوں نے پانچ گیندوں میں پہلی پانچ گیندوں میں ماتر نو رن خرچ کیے ہیں ابھی بھی ایک گیند آنا باقی ہے کیا یہاں پہ بندی گیر آئے گی کیا یہاں پہ سنگل آئے گا کیا یہاں پہ ڈبل رن دیکھنے کو ملے گا کیا بڑا شاٹ دیکھنے کو ملے گا بڑا شاٹ لگانا چاہیں گے بلے باز اور کم سے کم پچاس کے آس پاس پہنچنے کی کوشش ہوگی کیونکہ یہ پچاس کا آکڑا اگر چھویں گے تو ایک سنمان پروق سکور ہم کہہ سکتے ہیں ایک فارٹنگ سکور یہاں پہ کہا جائے گا یہاں ستوبر ون گیند تھی باہر ہاتھ کے بلے باز سلمان نے اپنا بلہ تو زور سے چلایا تھا مگر فلنگ دیکھی ہے زبردست کالیٹی والی فلنگ لا جواب فلنگ اور اسی وجہ سے تھرو بھی بہتر ان دیکھنے کو ملا ایک رن یہاں پہ مکمل اور یہ سب سے کفائیتی آور گھٹا ہوا ماترہ دس رن خرچ کیے ساد نے اس کے پہلے مشرف نے بھی دس رن خرچ کیے تھے اور ایک سفل تارجیت کی تھی کل ملا کے چار آور کی سماپتی کے بعد سیتالیس رن اور اٹھالیس بند آکر کا روکھا ہے کمال کا ججمن مشیر خاندیشی کا ماننا پڑے گا ان کے اندازے کو ان کے پرڈکشن کو جیتنے کے لئے اٹھالیس رن چاہیے بارہ رن کے احساس یہاں پہ رن بنانے ہیں اگر صحیح لمبائی اور صحیح دشاہ کا استعمال کرتے ہوئے کنزلو لی کے گنبازوں نے ان بلے بازوں کو روک کے رکھا اور صحیح انترال میں اگر انہوں نے ویکیر چٹکا ہے تو یہ میچ بھی انتیم اوبر تک چلا جائے گا یان انتر ہونا رہا سامنا زیناب 11 روحہ رویلز ویپکش ایس اے سپورٹس چاندوے دونی ہی سنگانچا سنگ نائکانا ویلنطیا ہے کہ اپن ٹوس کرنے ساتھی تزوک سمدے یا ایسا ہے زیناب 11 روحہ رویلز آنی ایس اے سپورٹس چاندوے چلا یہاں ایننگ بریک مدے مدلیا ویڈے مدے ٹوس ہاں زہلا سپائی جے منڈڑا چاہ وطی نے ایسا میسیج ایسا آدیش ماہ پر ہند پوسلا ہے سو پلیز میبینندی کرتے ہوئے اپنا دونی ہی سنگانچا سنگن آئے گا نا کہ آپن ٹوس کرنے سارے لوکرات لوکر امالہ جوائن کرا رئی شیخ شیخوں کے شیخ بہت ہی انجوائی کرتے ہوئے یہ ٹورنیمنٹ اسے کے ساتھ ارسلان پلو کر بہت ہی بڑیہ یہاں پہ کام کو انجام دے رہے ہیں سارے لوکرات لوکر دونی ہی سنگان سے کرنہ دار خنہ ایدہ ماجی بینندی اسیل جائنب یلیون روحہ روائلز سنگان سے کرنہ دار چانڈوے سنگان سے کرنہ دار آلے لیا ہے روحہ روحہ روائلز پلیز ویلکم اپنی آلا پریزنٹیشن باکس مدے یا ایسے آہے زینہ بیلیون روحہ روائلز مزہ آواز ساکھی بھالے لیا ہے تریام دون سنگان درمانی تے ٹوس کی لازائیل اپنی پریزنٹیشن باکس مدے بڑی ہے دون سنگان 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 ارسلان پلیوکر یانچہ شبہ ستہید ٹوس کی لازاتو ہے چانڈوے آنی زینہ بیلیون روحہ روائلز ہوئیس گوئنگ کول ہیڈیس موسیقی 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 کیا اندر ہونے چاہیے روحہ کے کپتان سے گزرشے کیا ارسلان پلو کر آپ کو ان سے آکھیں ملنا ہے اٹرہ گیدے اور چتی سر کی ضرورت ہے اور سلمان آئے کپتان نے سلمان کے اوپر بروسہ کیا ہے چھے گیدے فکرے کیلئے سلمان آئے اٹرہ گیدے اور چتی سر کی ضرورت ہے کیا سامنا رکھتا ہوا پہتار کیا اندر اٹرہ گیدے اور چتی سر کی ضرورت اور وہی بلے باز پسود گج گئے جنہوں نے پاور پلے کے اور میں گیارہ رن منایا تھے دیکھتے ہیں سلمان بڑی بچلی فساتے ہیں کیا یا بسود سلمان کے اوپر اللہ بولتے ہیں کیا ہوتا ہی وہ ادھر کے اندر چھے گیدے آنا باقی ہے سلمان کی شک پار سلمان ہلکے 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 سے دورنا شروع کیا امپائر کو پار کیا مٹو کو پار کیا اس برطبہ فل ٹاوس لائکنگ یہ تھی اسے صحیح نصیحت دے نہیں پائے امپائر کا اشارہ تھرڑ امپائر کچھے گیا امپائر کو پار کیا دورنا شروع کیا اسے صحیح نصیحت دورنا شروع غیر کچھے گیا بھائی کین جاتی بھی چار رنوں کے لیے امپائر کا اشارہ نو گئر اور فری ایٹ کا بھوکا دیکھیں بسود گزگے ایک آئیکن بلے با تیم پالا کہ اسے فری ایٹ کا بھوکا بلا ہے دیکھتے پھر سو ایک بار دکھنا شروع کیا امپائر کو پاڑ کیا اس مرتبہ ہو رہا ہے فیلڈر موجود لیکن فری ایٹ کا بھوکا ہے وکیٹ ٹہی ملے گا ایک ہی رن لے گئے اس ایک رن سے ستو شونا پڑے گا اس ایک رن سے سکوٹ کارٹ پر سکوٹ جاپ ہو چاہے سترہ رن اس اور کی آخری پانچ گئے دیانہ باقی ہے پہلی گئر کراب نالی تھی نو گئر اور گئر گئی تھی چار رنوں کے لیے اس اور کی آخری پانچ گئے دیانہ باقی ہے پھر سیکھ بار سلمان دیکھتے ہلکے 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 مسے دھوڑنا شروع کیا امپائر کو پار کیا بیٹو کو پار کیا اس پر تبہ فل ٹوس لائکی کیے دی اسے صحیح رسیت گئر کو بے جائے تارہ وندل میں امپائر کا اشارہ چھے رنوں کے لیے چھے رن سے سکور کارٹ پر سکور جا پہنچا ہے تیسرن دیکھیں سلمان کے اوپر آلہ بھول رہے نشی کٹ نشی نکیل نکیل نے پہلی گئر پیس کی تھی سلمان کی اور سلمان کو پہلی گئر پہ بھی جاتا سی بارش آپ پار چھے رنوں کے لیے اس کو کارٹ پر کو جا پہنچا ہے اسے صور کی آکڑی چار گئے دینا باقیے سلمان کم بیک کرتے کیا نشی بیک ٹو بیک تین جگہ لگاتے کیا دیکھتے ہیں بھائی دار کے اندر پھر سے ایک بار سلمان ہلکہ الکرمزے دورنا شروع کیا امپائر کو پار کیا مٹو کو پار کیا اس مطبعہ پھر سے اڑھایا ہے گیر کو بے جائے تارہ وندل میں امپائر سر کا ازہار آج دمدار شتکار کم آن ڈی جے اس کو کٹ دیکھیں دو گے دو بے دو چکے لگا ہے نکیل نے سلمان کے اوپر اللہ بولا ہے دیکھیں کیا بلے باز ہی کر رہا ہے ٹیپ آلے کا بلے باز نکیل دو گے دو بے دو چکے لگا ہے پھر سے ایک بار سلمان کم بیک کرتے کیا پھر سے ایک بار دونا شروع کیا اس مرتبہ دیکھیں بلوکر لائکی گیتی اور یہاں پہ امپائر کی اگلی اٹھی ہوئی نکیل کو بے جائے بیک ٹو پاویلیون دیکھیں زلمان بھی کہہ رہے ہیں تیسری گیر پہ نکیل کو بے جائے بیک ٹو پاویلیون نکیل کی جگہ سب آل لے جاتے ہیں موشرف موشرف بھی ہے اچھے بلے باز ہی گیر باز ہی کرتے ہیں موشرف دیکھیں دونوں سکے بھائی بھائیدان کے ادھر دیکھنے بھی لے گئے بسود گزگے اور موشرف گزگے برہ بھائی اور چھوٹا بھائی بھائیدان کے ادھر دیکھنے بھی لے گئے دیکھیں موشرف گئے بلے باز ہی بارک پر اسکور کارٹ پر اسکور جا پوچھا ہے 29 رن سلمان کی اب تک دو گیدیا ربا کیے سلمان نے اب تک چار گیدے فے کیے اور تیرا رن گرچ کیے ایک وکیٹ حاصل کیا پھر سے ایک بار سلمان دیکھیں موشرف پہلی گئر فیس کریں گے سلمان کی پھر سے ایک بار سلمان ہلکے ہلکت بسے دورنا شروع کیا امپائر کو پاڑ کیا ویٹو کو پاڑ کیا اس مطبع آتے ہی اڑھایا ہے دیکھتے ہیں فیلڈر موجود اور یہاں پہ موشرف کو بھیجائے بیک ٹو پویلیون کم آؤڈ ڈی جی ہیٹرک پر رہے گیر باز سلمان دیکھیں نکل نے دو گدو بے دو چکل لگایا تھے اس کے بعد سلمان نے دو گدو بے دو وکٹے حاصل کیے موشرف کو بھیجائے بیک ٹو پویلیون موشرف کی جگہ سب آل لے گئے پیتار کے اندر سادیک دیکھتے ہیں اس ٹوڑنی بیٹ کی ہیٹرک ہوتی ہے کیا ہیٹرک پرے گیر باز سلمان کاروین کر دیکھیں تیرہ رن کنچ کیے اب تک سلمان دے اور ہیٹرک کے چانس پرے سلمان کاروین کر اس ٹوڑنی بیٹ کی پہلی ہیٹرک لے تے کیا سلمان دیکھتے ہیں پھر سے ایک بار اس اور کی آخری گیر آنا باقی ہے پھر سے ایک بار سلمان راؤنڈو گیٹ سے ہلکہ ہلکہ تم سے دورنا شروع کیا امپائر کو پار کیا بیٹو کو پار کیا پٹ کیوئی گیر اوہو اس مرتبہ امپائر کا اشارہ بندی گین دو اور کے ایک تاب پہ سکورجا پہنچائے 39 رن ٹیمپالے کو جتا ہے تو 12 گیر دے اور 18 رن کی ضرورت ہے 12 گیر دے اور 18 رن کفتار کس کے اوپر بھروسہ کرتے کس کو بھولتے چھے گیر دے فیکنے کے لئے دیکھتے بھائیدار کے اندر آئے گیر بازی بارک پر ارباز 12 گیر دے اور 18 رن کے ضرورت ہے 12 گیر دے اور 18 رن اس کے پہلے کا مقابلہ ہوا تھا وہ بھی وہ تھی اچھا مقابلہ دیکھنے بھی لا تھا ہمارے کو ایک گیر اور پانچر کی ضرورت تھی توریل بنا گوڑے گاؤں کے بیچ میں 12 گیر دے اور 18 رن کی ضرورت ہے پھر سے ایک بار دے کہ پہلی گیر فیس کریں گے ارباز کی بسو دیکھتے پھر سے ارباز دھوڑا چھوڑی کیا اس پتہ پٹ کی ہوئی گیر اسے صحیح نصیت گیر جاتی ہوئی ون باؤنس امپائر جی کا اشارہ چار رنوں کے لئے کبھوڑ ڈی جی سا ون تیتیس رن پھر سے ایک بار آرماز دیکھیں ارباز کی رہے آپ سیرو تو بھائی سا ہوا سیرو دب تک ستے دی جی سا ود کمون میرے میرے ڈی پالے کو دیتا ہے تو دس کے دو چوڑا رن کی ضرورت ہے دس کے دے اور چوڑا رن لگ بگ میں جھکتا ہوا بہر 11 ٹی پالے کی طرف دیکھتے مونیم گئے بھلے بازی پر حافظ آب ہے یہ مسود کے ہی بھائی ہے چھوٹے بھائی دیکھتے ارباز سیکھ بار پہلی گیر پہ چوڑا کھایا تھا دوسری پہ کمباک کیا تھا ارباز اب تک اس اور کی آخری چار گے دیا نباکی ہے پھر سے ایک پر آرباز راؤنڈو گیر سے ہلکیل کرمہ سے دورنا شروع کیا اپوائر کو پار کیا بیٹو کو پار کیا پٹکیوی گیر اسے پول کیا فیلڈر موجود اور یہاں پہ مونیم کو بھی بھی بیجائے بیک ٹو پویلیر کیا گیر بازی کر رہا ہے یہ گیر بعد دو گیر دو بے دو وکٹے حاصل کیا ارباز پہلی گیر پہ چوہا کا ہے تھا اس کے بعد کمبیک کیا ہے دو گیر دو بے دو وکٹے حاصل کیا مونیم کی جگہ سبھال لے گئے بیدار کے ادربوشیر دیکھیں ارباز بھی ہیٹرک پڑ رہے اس ٹوڑنا مٹ کی پہلی ہیٹرک لیتے کیا ارباز اس کے پہلی اور بھی بھی سالبان بھی ہیٹرک پڑ دے پر سالبان نے ہیٹرک نہیں لیتی لازوی گین بندی آئی تھی پھر سے ایک بار دیکھتے پھر سے ایک بار کس لو لکا گیر باز ارباز پھر سے ایک بار ہیٹرک پر کیا گیر باز ہی چل رہے کس لو لکی طرف سے دیکھتے ہیں ارباز ہیٹرک لے پاتے کیا پھر سے ایک بار دیکھیں ارباز راؤنڈو گیر سے ہلکیل کرب سے دورنا شروع کیا اپائر کو پار کیا بیٹو کا پار کیا پٹ کی ہوئی گئر اسے کھیل دیا دیکھیں رن آؤٹ کا موکہ جب تب فیلٹر فیلڈ کرتے ایک رن آسائی سے مقبل کریں گے اس ایک رن سے سکور کارٹ پر سکور جا پہنچا ہے چوتیس رن اس اور کی آخری دو گے دیانا بھکیے پہلی گیر فیس کریں گے ارباز کی سادک کیا سادک چکا لگاتے ہیں کیا یا ارباز سادک کو بیک ٹو پاویلین بیچتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے بہیدان کے اندر روئیز بھائی دیکھتے ہیں پھر سے ایک بار ارباز کیا کرتے ہیں اپنے ٹیم کے لئے اپنے ٹیم کو جیتا تھے کیا یا سادک اپنے ٹیم کو جیتا تھے پھر سے ایک بار دیکھتے ہیں بہیدان کے اندر اس پر تبا پٹکی ہوئی گئے اسے کارپیٹ کے سارے گیل دیا ہے ایک رونا سائے سے مکمل کا جب تک بیلنر فیل کرتا ہے دوسرے رن کی کوشی دعا یا نا دوسرا رن بھی آسانی سے مکمل اس دو رن سے سکور کارٹ پر سکور جا پہنچا ہے چھتیس رن اس اور کے آخری ایک گئر آنے باقی ہے ارباز نے پہلے گئر پر چاوہ آیا تھا اس کے دو گئر دو بیکٹ بیکٹ حاصل کی تھی چوتھی گئر پر ایک گئر آیا تھا پاچھویں گئر پر دو رن لیے تھے اب اس اور کے آخری گئر آنے باقی ہے دو رن آسانی سے چُڑھایا تھے سادک نے پھر سے ایک بار آر باز راؤنڈ آئے کے سکیر اس اور کی آخری گئر آنے باقی ہے پھر سے ایک بار ہلکی آل کتم سے دھوڑنا شروع کیا پر کو پاڑ کیا مینٹو کو پاڑ کیا پر پس بردہ پا آپ پر کیویں گئے دیکھئے ایک رن لے گئے ایک رن سایت ساتو شونا پڑ گا سکور کارٹ پر سکور بڑھتا ہوا سائٹیس رن مہری لیون ٹیم پالے کو جتا ہے تو چھے گے دے اور دس رن کی ضرورت ہے چھے گے دے اور دس رن چھے گے دے اور دس رن کی ضرورت ہے چھے گے دے اور دس رن کے ضرورت ہے پہلی گے فیس کریں گے چھے گے دے اور دس رن کی ضرورت ہے چھے گے دے اور دس رن کی ضرورت ہے چھے گے دے اور دس رن کی ضرورت ہے چھے گے دے اور دس رن کی ضرورت ہے پہلی گے دے اور دس رن کی ضرورت ہے دیکھتے ہیں آئی آر کبک کرتے ہیں کیا لگ بک میں جھکتا ہوا ٹیم پالے کی طرف پہلی گے دے اور دس رن کی ضرورت ہے راؤنڈو ایکٹ سے گیر بازی کر رہے ہیں آئی آر پھر سے ایک بار توڑنا شروع کیا امپائر کو پار کیا بٹو کو پار کیا اس مرتبہ دیکھئے کیچ ہونے کا بوکا جب تب پلنر فیل کرتے ہیں ایک رن سے مکمل کے دوسرے رن کی کوشش دیکھتے ہیں دوسرا رن بھی آسانی سے مکمل امپائر کا اشارہ ون باؤس ون شاٹ ون شاٹ امپائر اسے بھی لارڈ اسی طرح امپائر سے بیزنا کرے ایک رن شاٹ ہے ایک ارر بھی لے گا اب چار کے دے اور تید رن کی ضرورت ہے تڑا پائے لیے امپائر نے تڑا پائے لیے امپائر کا اشارہ تڑا پائے لیے امپائر کا اشارہ ون شاٹ ہے ون شاٹ ہے چار کے دے اور تیدر کے ضرورت ہے روہ کے پیلیٹ سے گزارشی کے تھوڑا فاز بھاگے پیچھے سے چار کے دے اور تیدر کے ضرورت ہے چار کے دے اور تیدر کے ضرورت ہے تڑا پائے لیے امپائر کا اشارہ چار رنوں کے لیے اور یہ ہے چار رن سے مہر ٹیمپل نے سامنے کو جویت لیا ہے کینزلول کے کیپٹن کینزلول ٹیم کے کیپٹن ٹارز باکس میں چلے کینزلول ٹارز باکس میں چلے کینزلول